بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو دعوت میں جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی سی مزیدار سی ایزی اور ٹیمٹنگ ریسپیز کو لے کر آیا جائے امید کرتے ہیں دل سے دعا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور منٹے کا دن ہے ویک کی شروعات ہے اور تھوڑا سا ڈراؤزی ضرور ہوتا ہے انسان تھوڑا سا سونے اٹھنے کا روٹین جو ہے وہ ویکنڈ کے دو دنوں میں ہی چینج جاتا ہے لیکن بہرحال یہی زندگی ہے واپسی بیک ٹو ورک اور اب پورا ویک ہیکٹک بھی رہتا ہے بعض لوگوں کو ان کا کام اچھا نہیں لگتا کوشش کیا کریں کہ اپنے کام کو وہ کام اپنایا جائے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو پسند ہے تو پھر یقین کیجئے ہم پوری زندگی کوئی کام نہیں کرتے کام پر جانا اچھا لگتا ہے کام سے واپس آنا اچھا لگتا ہے نیکس ڈے اس کے لیے تیاری کرنا بھی اچھا لگتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اپنا کام جو ہے وہ ہمیں پسند ہو اور جوب تو سب ہی کر رہے ہوتے لیکن اگر جوب آپ کے پسند کی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے اور خیر خواتین کی گھر میں جوب ہوتی ہے کھانا بنانا کچھن سے ریلیٹڈ تمام کام کرنا بہت ساری خواتین بہت شوق سے کرتی ہیں نئی نئی ریسپیز بناتی ہیں تیار کرتی ہیں اور کچھ فی میلز کو واقعی میں بھی کچھن میں جانا فوڈ کی پرپریشن تیاری اچھی نہیں لگتی جو بنانے کی بہت زیادہ شوقین ہیں مسالہ کی ویورز ہیں دیکھتی رہتی ہیں ریسپیز ٹرائے کرتی رہتی ہیں ان کے لیے آج بہت ہی اچھی مزیدار سی ریسپیز ہیں چکن ٹریا کی رائس برگر آج ہم تیار کریں گے بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے سینیمن رولز اور سینیمن ویسے بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ہمارے میٹیبالیزم کو بوسٹ کرتا ہے ضرور کھانے میں رکھنا چاہیے بڑی زبردست مزیدار سی خوشبو دارچینی بھی جس کو ہم کہتے ہیں مختلف کھانوں میں میٹھوں میں ہم اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور چکن ٹریا کی رائس برگر جیپنیز ریسپی ہے بسیکلی ٹریا کی ساوس بنائیں گے اس کے ساتھ ہم نے چکن کو تھوڑا سا کوک کرنا ہے بنانا ہے رائس کے برگرز بنائیں گے تھوڑا سا چینج ہے ڈیفرنٹ ہے تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سینیمن رولز جو ہیں وہ تیار کر لیں گے کیونکہ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے اور بیک کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے ڈو میں نے اس کی تیار کر کے رکھ لی ہے کیونکہ ڈو کو ریسٹ دینا بہت ضروری ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ضرور آپ اس کو ریسٹ دیں ہر ڈو کو ریسٹ دی آتے ہیں چاہے وہ گھر کی چپاتی کے لیے ہی کیوں نہ آپ نے آٹا گونداؤ اس سے ڈو سیٹل ہو جاتی ہے جو بھی کچھ آپ تیار کرنے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں بہت اچھی سے تیار ہوگا ڈو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دو کپ میدہ چینی ایٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ بیکنگ پاوڈر ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک ایک چائے کا چمچ مکھن تین ٹیبل سپون دودھ آدھا کپ اور ایک عدد انڈا ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر کے سافٹ سی ڈو تیار کر لی جے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بیل لینا ہے بیلنے کے بعد جو ہم اس پہ فیلنگ ایٹ کریں گے اس میں چینی ہے آدھا کپ اور آدھا ہی کپ ہم ایٹ کریں گے براؤن شگر پسی ہوئی دارچینی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر چھڑک لینا ہے رول تیار کریں گے بنائیں گے بیک کر لیں گے اور پھر بیک کر لینے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کریم چیز فروسٹنگ سی تیار کرنی ہے جس کے لیے کریم چیز مکھن وانیلا ایسنس پسی ہوئی چینی یہ ہمیں چاہیے ہوگی اور چائے کے ساتھ ویسے بھی اگر انجوائی کرنا چاہتے ہیں بہت ہی مزیدار سے رول سیار ہوتے ہیں ان کو بنز بھی کہا جاتا ہے سوائرل بھی کہا جاتا ہے مختلف نام ہیں جو اس کے لیے جاتے ہیں اب میں کیا کرتی ہوں کہ یہ ڈو میرے پاس ہے اس کو میں بیل لیتی ہوں اور تھوڑی سی سوفٹ ڈو جو ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے میدہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہوگا تاکہ ڈسٹ کے لیے ہم میدہ جو ہے اس کا استعمال کریں بیکنگ پاوڈر کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے بنایا ہے تھوڑا سا میدہ ہے ادھر بھی ایٹ کرتے ہیں سیمپل سا ہم نے اس کو بیل لینا ہے تاکہ فیلنگ کی جو شوگر ہے وہ ہم اس پر ایٹ کر سکیں اور پھر اس کے ہم نے ایک بڑا سا رول تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم نے نائف سے اس کو کٹ کر لینا ہے اور بیکنگ کی ٹری میں کوئی پائرکس کی ڈش ہو سکتی ہے پھر یہ ہوگا کہ آپ اسی میں ہی اس کو سرف کر دیں گی اور اگر ٹری میں ایٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ نے رولز بنانے جیسے ہی وہ تیار ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی سرونگ ٹری میں جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے اور میں کیا کرتی ہوں کہ اپنے اس چاپنگ بورٹ پر ہی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو بیل لیتے ہیں تھوڑا سا میدہ ہمیں اور چاہیے ہوگا سوفٹ سی ڈو بنائیے گا ڈو سخت مت کیجے گا اگر آٹے کے لیے چپاتی کے لیے آٹا سخت بھی گونتی ہیں تو بھی آپ نے ڈو کے لیے جو آٹا ہے وہ بہت ہی سوفٹ سا رکھنا ہے اور یہاں سے ہم لے لیتے ہیں رولنگ پن اسی جگہ جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں اور یہ آگئی جناب رولنگ پن اس کو ہم نے رول کر لینا ہے بیل لینا ہے میدہ ہے انڈا ہے دودھ ہم نے اس میں اٹ کیا ہے چینی کا استعمال ہے اور ساتھ ہی ہم نے شامل کیا ہے ایک ادد انڈا ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کی ڈو تیار کر لینا ہے بیکنگ پاوڈر ہم نے اس میں اٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون اچھا سا آپ نے اس کو بیل لینا ہے میں کیا کرتی ہوں کہ چاپنگ گھوٹ کو ایسے کر لیتے تاکہ ہم ایزیلی اس کو بیل سکیں ایک پتلی سی روٹی بیلنی ہے اور اس کے اوپر شگر ایٹ کریں گے تھوڑا سا بٹر لگائیں گے رول کر لینا ہے ہم نے یہاں سے بھی تھوڑا سا اس کو بیل لیں گے اور رائس برگرز کے لیے جو رائس ہیں وہ میں نے کوک کر لیے ہیں فلڈ ڈن ہونے چاہیے یہ رائس اور اس کے ہم تیار کر لیں گے برگرز اس ٹرے کو میں یہاں لیتی ہوں یہاں تاکہ ہم اپنا کام جو ہے وہ آرام سے کر لیں چلیں بریک کا بھی میرے پاس ہو چکا ہے ٹائم لیکن بریک پر جانے سے پہلے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے لگانا ہے چینی براؤن شگر پسی ہوئی دار چینی اور تھوڑا سا بٹر تو یہ جو بٹر ہے اس کو ہلکا سا میں ملٹ کر لیتی ہوں تاکہ ہمیں لگانے میں ایزی ہو یہ آگئی ہمارے پاس پسی ہوئی چینی یہ آگئی جناب ہمارے پاس براؤن شگر اس نے تینوں چاروں چیزوں کو میں مکس کر لیتی ہوں اور تاکہ جب میں بریک پر جاؤں تو میں یہ کام ضرور کر لوں یہاں سے لے لیتے ہیں مکسنگ بول لے لیتے ہیں براؤن شگر آدھا کپ آگئی براؤن شگر آدھا ہی کپ ہم اس میں لے لیں گے وائٹ شگر پسی ہوئی چینی آپ نے لے لینی ہے ایک ٹیبل سپون لے لیں گے سنیمن پاوڈر ان تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کرنا ہے میں بٹر لگاؤں گی یہ چینی کا مکسٹر لگائیں گے آپ جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے دعوت مکسٹر لگائیں گے والکم بیک وابس آ چکے ہیں ایک چھو ٹیسی بریک کے بعد اور یہاں پر میدے کی ایک روٹی بیل لینی ہے آپ نے اور اس کے اوپر لگانا ہے بٹر بٹر کے ساتھ ہی پھر ہم اس پہ ایک مکسٹر بنا لیں گے چینی کا جس میں وائٹ شگر ہے براون شگر ایڈ کرنی ہے سنیمن پاوڈر یعنی پسی ہوئی دارچینی وہ آپ نے شامل کرنی ہے اس کو مکس کر کے رکھ لیجئے بٹر لگانے کے بعد اچینی اور سنیمن کا جو مکسٹر ہے جو کہ ڈرائی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر پھیلا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو رول کر لینا ہے رول کر لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے کٹ اور یہاں سے میں لے لیتی ہوں کوئی بھی ٹری جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیکنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے گی اور اسی میں ہی آپ اس کو سرف کر سکتی ہیں بیکنگ کی کوئی ٹری لے سکتی ہیں اگر کوئی ایسی پائرکس کی ڈش نہیں ہے بیکنگ کی جو ٹری ہوتی ہے اس میں آپ نے ان رولز کو بلکل ساتھ ساتھ اجوائن کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جب وہ بیک ہو جائیں تو پھر آپ نکالیں اور اپنے پسندیدہ پلیٹر میں نکالیں فروسٹنگ ایٹ کریں اور اس کو سرف کریں تو میں اس کو کیا کروں گی بلکل چوائن کر کے رکھیں گے الگ الگ ہم نے اس کو نہیں رکھنا ہے اور یہ رولز جو ہیں یہ یہاں پر ہم نے ارینج کرتے جانا ہے اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے سیکنڈ ریسیپی کی طرف اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ لینا ہے پری ہیٹڈ آون میں اتنی تیر تک کے لیے بیک کر لیجے کہ میدہ جو ہے جو یہاں پر شگر ہے یہ بھی ہم اوپر سے سپرنکل کر دیں گے تھوڑا سا جو میدہ ہے بٹر ہے سوری وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہ بڑے پل آؤٹ سے زبردست سے رولز جو ہیں یہ تیار ہو جائیں گے شام کی چائے پر آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بنا کے رکھ لیجے اور بچوں کے لنچ باکسز میں آپ اس کو دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہیں آسان ہیں ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے سمام آرینج کر دیتے ہیں کتپیس اس کا بھی نکال لینا ہے اور بالکل لاسٹ کے جو پیسز ہیں اس کو آپ رہنے دیجے گا تاکہ آپ کی اچھی سی زبردست سی آئے اور یہ جو شگر ہے میں نے اس کے اوپر ہی ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا لگا دیں گے بٹر اور پری ہیٹڈ اوون میں ہم نے اس کو رکھ دینا ہے بیک ہونے کے لیے چیز کی فوسٹنگ بنائیں گے کریم چیز ہے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں پچینی ایٹ کریں تھوڑا سا بٹر شامل کریں اور گرم گرم رولز کے اوپر ہم نے اس کو سپیٹ کر دینا ہے تو میں اس کو رکھ دیتی ہوں بیک ہونے کے لیے ساتھ ہی ہاتھ جو ہے وہ واش کر لیں اور آج کا سوال ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا ہے سوال نہیں ہے آج اوکے ٹھیک ہے جناب یہ ریسیپی جو ہے یہ ہماری ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے ایک طرف کر لینا ہے اب ہم آجاتا ہے اپنی دوسری ریسیپی کی طرف چکن ٹیریا کی رائز برگر اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سوس کے لیے ایک ادد ہمیں چاہیے ہوگا بوائل ایگ اور بوائل نمک کالی میرچ اور چاپ پارسلے یہ ہمیں چاہیے ہوگا اس کو ہم نے اچھا سا مکس کر کے ادد گاڑھا سا سوس تیار کر لینا ہے بنا لینا ہے اس کے ساتھ ہی تیریا کی سوس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سویا سوس سرکا چینی اور چکن ہمیں چاہیے ملتان سے فاطمہ سے بات کریں گے ہلو فاطمہ السلام علیکم مالی اسلام کیسے ہیں ہلو فاطمہ جی اسلام علیکم کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں فاطمہ آپ ٹھیک ہیں اللہ شکر میں نے کہا آپ بھول تو نہیں جائیں مجھے بلکل بھی نہیں جناو ہم نہیں بھول یں آپ کو آپ کہاں بیزی تھی یہ بتائیں بس ارسل میں امی کی دیکھ ہو گئی میری دو من پہلے تو بس اسی وجہ سے میں شوز بھی نہیں دیکھ پائی آپ کے اور آپ سے بات پائی چلے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ لوگوں کو صبر عطا کرے اور کچھ کہنا چاہیں گی فاطمہ آپ کے نیو شوز تو مینے یہ دعوت پہ آپ شیفت ہو گئی میں بہت دن سے ٹرائے کر جی آپ سے بات ہو جائے آپ کو میں نے بہت زیادہ نس کیا آج 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 آپ آج آج شکر بلکل ٹھک ٹھک آپ کی دعائیں فاطمہ جی جی آج آپ کیا بنا رہی ہیں آج ہم رائس برگر بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تیار کیا ہیں cinnamon rolls جو کہ ہم نے رکھ دیئے ہیں آج آج شو آپ زیادہ بیٹر ہوگیا ہے ویکن سے آپ روز آنا آتی ہیں تو یہ زیادہ اچھا زیادہ بیٹر ہوگیا ہے روز آج روز آپ دیکھ ہاں نہیں آج کا کوئی کوسچن نہیں ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی صرف نمک اور کالی مرچ کے ساتھ ہم نے چکن کو سیزن کر لینا ہے تو میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر دیجے نمک اور کالی مرچ یہاں سے لے لیتے ہیں گلیک پیپر ایک ٹیسپون اور ساتھ ہی اس پہ ہم شامل کر دیں گے نمک یاد رہے کہ ٹیریا کی سوس بھی تھوڑا سا سالٹی ہوتا ہے سویا سوس کی وجہ سے تو پھر تھوڑا سا حض بے ضرورت سے تھوڑا سا کام ایٹ کیجے گا یہ نہ ہو بلکل خراب جاتا چلیں چکن کو ہم نے یہاں پر میرینیٹ ہونے کیلئے رکھ دیا ہے سوس کے اجزاء لاسٹ میں ہم مکس کر لیں گے اور چکن کو ہم نے میدے اور انڈے میں کوٹ کر کے فرائی کر نا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ انڈے کو بیٹ کر لیتے میدے اور انڈے میں کوٹ کر 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 اس کو کر کر لیں گے واپس آئیں گے تیریہ کی سوس تیار کریں گے آپ نے نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے دعوت و مولکم بیک مولکم مولکم بیک چھوٹی سی بریک کے باد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت ہم نے اب تک کیا کیا ہے سنیمن رولز کو اوون میں رگ اس کو رول کرنا ہے رول کرنے کے باد کٹ کر دیجے اور کسی پائریکس کی ڈش میں بیکنگ ٹری میں آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اور لاسٹ میں پسی وی چینی اور کریم چیز کھوڑا سا مکھن منیلا ایسنس مکس کر کے گرم گرم رولز پر پہلا دیجے یہاں پر ہم نے چکن کو سالٹ اینڈ پیپر کے ساتھ میری نیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے انڈے اور میدے میں کوٹ کر کر لیا ہے فرائی اچھا اس کے بعد اب تیار کرنے اپنا ٹری کی سوس اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا یہ چکن جو ہے یہ ہمیں نکال کر الہیدہ سے پلیٹر میں رکھ لینا ہے تو اس کو میں نکال کے رکھ لیتی ہوں اس طرف اور پھر سوس میں بھی ہم اس کو تھوڑا سا کک کریں گے بنائیں گے یہ ہم نے کر لینا ہے ادھر یہ اتنا زیادہ نہیں چاہیے اچھا اس میں ہم میں ایڈ کر دینا ہے سویا سوس ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکہ سویا سوس چلا گیا سرکہ چلا گیا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون چینی اور کولر بھی ہمارے ساتھ کولر سے بات کریں گے ہلو السلام علیکم علیکم السلام میں میسیس دین بات کر رہی ہوں میں آپ کی بہت خین ہوں آپ کا پرگرام دیکھ تھی رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ میسیس دین آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ اپنے شو میں فرس ٹائم آپ کی کول ملیے جی میری میری ساتھ ٹائم میں کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہوں لیکن آج میری کول بہت کسی اور ہی آپ سے بات کر کے ماشاء اللہ آپ بہت پسند ہے مجھے میں دیکھ رہتی ہوں بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی جی فرمائش کرنا چاہوں گی یہ جی چلیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کول کی اور اٹریہ کی ساس کی لئے ہم نے ایٹ کیا ہے سویا ساس سرکہ ساتھی ہم نے اس میں شامل کی ہے تھوڑی سی چینی ہنی بھی ایٹ کیا جاتا ہے اور مختلف طریقے سے مٹھاس ہلکی سی کھٹاس سویا ساس کا فلیور یہ آپ نے دینا ہے تھوڑا سا اس کو کھٹ کریں گے پکائیں گے اور اس کے بات پھر میں نے اس میں یہ چکن اٹھ کر دینا ہلکا سا گاڑھا ہونے تک آپ نے کیونکہ چکن میں بھی میدہ لگا آوائے اور تھوڑی سی اگر کھیں کوئی کسر رہ گئی ہوگی تو چکن بھی ہماری زبردست سی کو جائے اور سوس ایسا ہو جانا چاہیے کہ چکن سے بہت اچھے طریقے سے لپٹ جائے اور جو ہمارا ٹیریا کی سوس ایک اچھا بہت زیادہ سوفٹ آپ نے نہیں کرنے لیکن فل ڈن ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سانچا لے لیجیے کوئی کوئی کٹر ہو سکتا ہے یا پھر میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ ہاتھوں سے بھی اس کو تیار کر سکتے جو آپ کو لگے وہ طریقہ آپ نے اپنا لینا ہے اور ان کو میں رکھ لیتی ہوں اس طرف ایک عدد ہم یہاں سے لے لیتے ہیں فرائن پین تاکہ یہ جو ہمارے برگرز ہیں ان کو بھی ہم تیار کر لیں چکن سوس کے ساتھ ہماری تیار ہو رہی ہے اور جیسے ہی انڈا بوائل ہو جاتا ہے سوس کے اجزہ جو ہم نے صرف آپ میں مکس کرنے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اسیمبل کر دیں گے پھوڑا سا چیک کرتے چلے اپنے رولز کو بھی جو رولز ہم رکھے ہیں سنیمن رولز تیار کیے ہیں اوون میں ہمارے کو کھو رہے ہیں ایک نظر جو ہے وہ اس پہ ڈالتے جاتے چلے تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو اور پکائیں گے تیار کریں گے اور یہاں پر چکن کو تھوڑا سا ہم نے ٹرن کر لینا ہے اور اس کی آنچ کو کر دیتے ہیں تیز تا کہ یہ سا جو پیٹی ہے ہماری چاولوں کی اس کو میں نے ہلکا سا کر لینا ہے فرائے ہتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے بنا لیا ہے ہلکا سا اس کو فرائے کریں گے دونوں طرف سے اور اچھی سی فرائے ہو جائے گے تو ہم نے اس کو نکال کر لینا ہے اسی طریقے سے پیٹی جو ہے وہ تیار کر لینا ہے اور جب تک اس پر ہلکا سا کلر آ رہا ہے تو ہم اس پہ تھوڑے سے اور رائس جو ہے ایٹ کر دیتے فل ڈن ہونے چاہیے کک ہونے چاہیے رائس اور تھوڑا سا پریس کریں اور اس کو شیپ دے دیجئے بریک کا بھی میرے پاس ہو چکا ہے ٹائم بریک سے واپس آئیں گے ساس تیار کریں گے رولز کو سرف کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے دیکھتے رہیے دعوت موسیقی 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 چھوٹے سی بریک کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت ہم نے کیا کیا ہے رائس کے پیٹی جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں اور چاہیں تو اپن برگر رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو دونوں طرف سے رائس کی پیٹی دیجئے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے کریں اور یہ ساس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیری کی ساس جو چکن کے ساتھ اچھا سا گاڑھا سا تیار ہوگیا اب ایک ادد ہمیں اس کا ساس تیار کرنا میں اپنی ٹیم سے گاؤں گی کہ ہمیں ایک جو ہے وہ دے دیں تاکہ ہم جلدی سے ساس کو تیار کریں اور سنیمن رولز جو ہے وہ آ چکے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے سنیمن رولز پر اس کا ساس ایڈ کر دیتے ہیں جس میں ہم نے ایڈ کرنا تھا یہ چیز ساس اس میں ایڈ کر دی جی گا شگر اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا ایڈ کریں گے بٹر ایک ٹیبل سپون میں نے بٹر اس میں شامل کر دی ہے پیال ہماری تھوڑی چھوٹی ہے لیکن اس کی مکسنگ کر لیتا ہے اچھے سے اور ڈریزل کر دیجے پائپنگ بیگ سے ڈریزل کر دیجے جیسے آپ کو اچھا لگے ایسے آپ نے اس کو مکس کر کے سنیمن رولز کے اوپر ڈال دی نا یہ سوس اس کی ریڈی ہو گئی اور میں کیا کروں گی پائپنگ بیک کی مدد سے اس کو ایڈ کریں گے تو یہ ہو گئی ہے تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں vanila essence few drops ہم نے اس میں یہ کر دیا چلنے یہ اس کی سوس جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنے برگر کی سوس کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کیا کرنا ہے بٹر ہم نے لینا اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک ادد وائل ایگ ساتھ ہی اس میں ہم نے شامل کر دی لیکن اس کو پہلے اور چاپ پیاز یہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے اور اچھی سی مزیدار سی گاڑھی سوس تیار ہوگی سیزننگ دیں گے سالٹ اور پیپر کے ساتھ تھوڑا سا ایٹ کریں گے چاپ پارسلے اور یہ سوس ہماری تیار ہو جائے گی پیٹی کے اوپر چکن رکھیں گے سوس ایٹ کریں گے پارسلے یا سالات پتے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے اس کو اچھا سا کر لیتے ہیں مکس اس میں ہم نے ایٹ کر دینای ہے پیاز ایک عدد درمیانے سائز کی پیاز لے لی جیگا اور یہاں سے ایٹ کر دیتے میں تھوڑا سا بڑا لے لیتی ہوں بول تاکہ ہم اس کی مکسنگ جو ہے وہ اچھے سے کر سکے بٹر ایک عدد انڈا پیاز ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں مائونیز مکس کر لیجیے جتنی مائونیز کی ریکوائرمنٹ ہو اتنی آپ نے جو ہے وہ ایٹ کر دینای تھوڑ اس کریں گے کالی مرچ کالی مرچ کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے لیمان جوس ہاف لیمان کا جوس ایٹ کرتے ہلکی سی خٹاس کے لیے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے چاپ پارسلے اور وہ بھی آپ نے ایٹ کر دینا ہے حض بی ضرورت ایک ٹی سپون کے قریب آپ نے اچھا سا کلر بھی آئے گا زبردست سا فلیور بھی آئے گا چلیں چلا گیا اس میں چاپ پارسلے اچھا سا مکس کر لیتے لیمان جوس پیاز انڈا مایونیز نمک اور کالی مرچ یہ چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کی تھی اور اس اس کو ہم نے مایونیز کا جو یہ سوس ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر پھیلا لینا ہے اسیمبلنگ جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے آپ نے کرنی ہے میں اوپر سے چکن کا پیس رکھ دوں گی جس میں سوس کے ساتھ آلریڈی ہم نے اس کو کیا ہوا پکایا ہوا ہے چلے یہ سوس دیتے ہیں اس پر یہ چکن کا پیس بیس کر دینا ہے تھوڑا سا اوپر سے یہ جو سوس ہے اس کو ایٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی پارسلی کے پتے ایٹ کر دیجے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے ساتھ ہی اگر سرونگ کے لیے ٹیریا کی سوس دینا چاہتے ہیں جان آپ بلکل دے سکتے جیسے آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں ویسے آپ نے سرف کر دینا ہے اور یہ جو میرے پاس سوس ہے یہ میں اس کے اوپر لگاؤں گی یا آگے کچھ ہمارے پاس گیل پارسلے لے لیجیے سلاد پتہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ سلاد پتہ لے سکتے ہیں کچھ اچھا سا گرین سا کلر پلیٹر جو اپنا تھوڑا سا کلین کر لیتے ہیں سنیمن رولز کے اوپر بھی اس کی سوس ہم نے دے دے نی ہے اور کیا کرتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف یہ ہو چکا ہے تیار اور یہ ہمارے پاس آگئی سوس اس کو بھی میں بڑے سے بول میں لیتی ہوں اچھا سا مکس کرتے تاکہ وہ کریم چیز چینی بٹر بہت اچھے طریقے سے تمام چیزیں مکس ہو جائیں اور پھر جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے آپ نے اس کے اوپر ریزل کر دینا یہاں سے ایک عدد وسک سرف کر دینا ہے امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ضرور بنائیں گے ٹرائ کریں گے اس کو میں ادھر لے آتی ریسپیز یہ ہماری دونوں ریسپیز جو ہیں یہ بالکل تیار ہو چکی ہیں آئی تنگ بریک کا ٹائم ہے اب ہمارے باس چلیں بریک کا ٹائم ہے تو لاسٹ بریک ہے ریسپی کارٹ چلیں گے ضرور دیکھئے گا فالو کیجے گا کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہو تو آپ نے اس کو چک کر لینا ہے اور جلدی سے بریک لے کر واپس آئی دیکھتے رہیے دعوت سینیمن رولز مکھن چار کھانے کی چمچے دو کے لیے میدہ دو کپ چینی دو کھانے چمچے بیکنگ پورڈر ایک کھانے چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن تین کھانے چمچے دودھ آدھا کپ پندہ ایک ادھا پھلنگ کے لیے چینی آدھا کپ براون شگر آدھا کپ پسی دار چینی ایک کھانے چمچہ کریم چیز کی فروسٹنگ کے لیے پسی چینی ایک کپ کریم چیز آدھا آنس مکھن تین کھانے چمچے ونیل ایسنس آدھا چاہ چمچہ ترکیب آون کو دو سو دیگری سینٹی گریٹ پر پہلے سے گرم کر لیں پھر نو انچ کے پین کو مکھن سے گریس کریں پھر فیلنگ کے اجزہ مکس کر لیں اس کے بعد دو کے اجزہ ملا کر اچھی طرح گون دیں پھر اسے پھلا کر مکھن ڈالیں پھر اس میں فیلنگ شامل کر کر کے رول کریں اس کے بعد کٹ لگا کر بیکنگ ڈش میں رکھیں اور 20 سے 25 منٹ بیک کر لیں پھر فروسٹنگ کے اجزہ مکس کر لیں اور گرم رول میں شامل کر 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 چکن ٹریاکی رائس برگر سوس کے لیے اجزہ ابلانڈا ایک ادد پیاس 30 گرام میونیز 30 گرام لیمون گرس ایک چاہ کا چمچہ نمک حسب زائقہ کالی میرچ حسب پکے ہوئے چاول 3 کپ سلات پتے دو ادد ترکیب سوس کے تمام اجزہ ملا کر ایک طرف رکھ دیں پھر چکن کو نمک اور کالی میرچ کے ساتھ مرینیٹ کر لیں اس کے بعد میدے اور انڈے میں کوٹ کر کر لیں پھر سانچے کی مدد سے چاول پھر گول شکل دیں اور سنیمن رولز اجزہ مکھن چار کھانے چمچے دو کے لیے میدہ دو کپ چینی دو کھانے چمچے بیکنگ پاورڈر ایک کھانے چمچہ نمک ایک چاہ چمچہ مکھن تین کھانے 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 چینی آدھ کپ بران شگر آدھ کپ پسی دار چینی ایک کھانے چمچہ کریم چیز کی فروسٹنگ کے لیے پسی چینی ایک کپ کریم چیز آدھ آنس مکھن تین کھانے چمچے ونیل ایسنس آدھ چاہ کا چمچہ مکھنے والکم بیک وابسا چھوٹی سی بریک کے بعد اور امید ہے آپ نے ریسیپی کارڈز بہت اچھے سے دیکھ لیے ہوں گے پھر بھی کوئی چیز آپ سے رہ جاتی ہے تو دعوت کا پیج جوائن کرنا مد بھولیے گا اور وہاں پر ہم ریسیپیز کو اپڈیٹ کرتے ہیں کوئی بھی ریسیپی آپ سے رہ جاتی آپ وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی کوئی پوچھ لیا کریں شو میں کال نہیں ملتی آپ پیچ پر پوچھ سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں آج کی ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی ضرور پسند آئی ہوں گی جن کو جیپنیز کھانے اچھے لگتے ہیں ٹریاکی سوس کا فلیور اچھا لگتا ہے ضرور ٹرائ کر دیکھ گا بنائیے گا اور سننیمن رولز بھی ہم نے آج تیار کی بنائے بہت ہی اچھے ہیں صحت کی لی بہت زیادہ اچھے ہیں بیکری کے آئیٹمز بہار سے بھی لیتے ہیں لیکن اکیجنلی گھر میں اگر بنا کر کھائے جائیں تو پھر ان کی کیا ہی بات خاص طور پر اگر بچوں کو دیتی ہیں اور صبح ایمننگ میں لنچ میں تو بہت اچھا ہے بنا کر رکھ لیجئے اور پھر آپ اس کو آرام سے کنزیوم کریں اپنے حساب سے مٹھاس کو آپ اس میں ایٹ کیجئے چیز فروسٹنگ اپنے حساب سے آپ اس میں ایٹ کریں اور انجوائی کریں انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملیں گے زندگی اور صحت نے ساتھ دیا بہت اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنو اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی